حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل ہیں اللہ کے پیغمبر کے صحابی اتنے میں اور اتنے شالح انسان ہیں کہ ان کے بارے میں رب کے پیغمبر نے کہا تھا اللہ میرا شعب اتنا میرا پیارا ہے یہ شعب جب بھی تج سے دعا کرے اللہ میرے ساتھ کی ہر دعا کو قبول کر لے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کی نیکی ان کی صحابیت ان کے تقوی ان کے مقام ان کی شان ان کے علم ان کی ریفت کو بیٹھتے ہوئے ان کو کوفہ والوں کا امیر وہاں کا گورنر مقرر کر اور کوفے کے لوگ بڑے ظالم تھے بڑے عجیب نزاز کے تھے بڑے شاکی نزاز تھے اور بڑے شکی طبیعت کے تھے ہر ایک پہ اعتراض ہر اعت پہ کوئی نہ کوئی ابڈیکشن یا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی حضرت ساتھ کے بارے میں بھی شکایتوں کا ڈیر لگا دیا یہاں تک کہ یہ بھی شکایت کی کہ ساتھ کو تو نماز ہی پڑھانی نہیں آتی ہے یہ تو سنت کے مطابق اچھے طریقے سے نماز نہیں پڑھاتا تم نے جنابی عمر ہمارا گورنر کس انسان کو بنا دیا ہے حضرت عمر نے دو کام کیے حضرت ساتھ کو اپنی عدالت میں طلب کیا اسے ساتھ کیا معاملہ ہے بڑے شکایتیں آ رہی ہیں اور بہت سارا ایک امبار شکایتوں کا جو مجھ تک پہنچا ہے حتیٰ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے کہا میں نے اللہ کے نبی کے پیشے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں میں ان کو ویسے نمازیں پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھاتے تھے ارکدو فی الولا یئی پہلی دو رکھتے لمبی پڑھاتا ہوں واحزفو فی الاخرہ یئی اور آخری دو رکھتے مختصر پڑھاتا ہوں میں تو اس حد تک خیال لگتا ہوں شنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں جناب عمر نے کہا تیرے بارے میں یہی خیال تھا پھر احتیاط کرتے ہوئے حضرت عمر نے کوفہ میں سرکاری نمائندے بھیجے وہاں سے جا کے آرہا لیں کوفہ کی ایک مسجد میں گئے سات کے بارے میں کیا خیال ہے بڑے اچھے انسان دوسری مسجد میں گئے سات کے بارے میں کیا خیال ہے بڑے سالے انسان تیسری مسجد میں گئے سات کے بارے میں کیا خیال ہے بڑے نیک متقی انسان ایک مسجد میں گئے وہاں لوگ کہتے ہیں اچھا انسان ایک ظالم پاپی مجرم انسان لوگوں کی عزت کو کچھ نہ سمجھنے والا ابو سادہ اس کو کہا جاتا تھا یوں کھڑا ہوا اپنی زبان پر فخر کرتے ہوئے فساحت و بلاوت کے ساتھ چرب زبانی کے ساتھ کہتا ہے اگر تم نے پوچھا ہی ہے تو جا کے عمر کو بتانا وَاَا يَقْسِمُ بِسْسَوِيَّ نال آتا ہے تو انصاف سے تقسیم نہیں کرتا لَا يَعْدِلُ فِي الْقَزِيَّ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ظلم کرتا انصاف نہیں کرتا وَلَا يَسْرِ بِسْشَرِعَ جہاد کی باری آتی ہے تو کبھی کافلے میں ہمارے ساتھ نہیں چلتا تین انسان لگائے اور بڑے سنگین انسان فیصلے میں ظلم کرتا ہے مال کی تقسیم مساواد کے اصول پر نہیں کرتا ہے اور تیسرا اتنا بڑا الزام جہاد سے راہ فرار اختیار کرتا ہے صحابی رسول پر الزام لگائے عزت پہ حملہ کیا ہے اور یہ کوئی معنولی بات نہیں ہوتی اللہ کے اس عظیم پیغمبر کے عظیم صحابی سے رہا نہ گیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری ماں میری بہنوں اور میری بیٹیوں ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے جب کوئی مظلوم انسان یہ کہے اللہ ہمیں دنیا سے انصاف نہیں لیتا میں اپنا کیس تیری عدالت میں رکھ دیتا ہوں اس وقت ڈر جایا کرو اس وقت ڈر جایا کرو حضرت صحاب نے یہی کام کیا کہ اللہ جناب عمر کے پاس میں خود گیا اپنی صفائی پیش کی دنیا والوں میں میرے حق میں دنیا والوں میں گواہیاں پیش کی اس ظالم میں پھر بھی میرے خلاف برے مجمع کے اندر میرے اوپر تین انظام لگائے اللہ آج میں اپنا کیس تیری عدالت میں رکھتا ہوں اللہم آتِ الْأُمْرَهُ وَآتِ الْفَقْرَهُ وَعَرِّضُ بِالْفِتَنِ اس میں تین انظام لگائے ہیں میں تین بددوئیں دیتا ہوں اللہ اس بندے کی عمر بڑی لمبی کر دینا اے اللہ اس کو فتنوں کا شکار کر دینا اور اے اللہ اس کے گھر میں غربت اور فقر و فاقہ اس کی ناچ اے اللہ غربت اور فقر و فاقہ کا اس کو شکار کر دینا تین بددوئیں دیتا راوی جو اس ظلم کو بھی دیکھ رہے اب اس ظلم کا انجام بھی دیکھنے چاہتا ہے اور اس حدیث کا راوی کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی اتنی لمبی ہوئی یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہوتی ہیں نا زیادہ لمبی عمر اور بڑاپے کی وجہ سے ڈھیلی ہو کے نوچے لے تکالی نظر نہیں آتا تھا اندھا ہو گیا جو پلکیں اٹھا کے دیکھا کرتا تھا اور گلیوں میں چوکوں میں چرہوں میں لوگوں سے بھیگ مانتا تھا اور میں نے اپنی نگاہوں سے یہ بھی دیکھا فتنے ایسے اس کے اوپر آئے کہ بڑاپے کی حالت بھی صفیق بالوں کے ساتھ اور اندھی آنکھوں کے ساتھ اور غربت اور فقر وفاقہ کے ساتھ لوگوں کی جمعان بیٹیاں جا رہی ہوتی تو ان کو چھیڑتا تھا آپ اندازہ کیجئے جو فقیر ہو آنکھیں اس کی نیچے لٹک آئی ہو اور پھر بلکیں اٹھا اٹھا کے لوگوں سے مانتا بھی ہو اور لوگوں کی بیٹیوں سے بری حرکتیں اور چھوڑ خمانی بھی کرتا ہو تو اس بندے کا انجام کیا ہوتا ہوگا محلے والے اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہوں گے جب وہ اس کے ساتھ یہ بدسلوکی کرتے اور اس کی بدسلوکیوں کا اس کو مزا چکھاتے اور کہتے تجھے کیا ہو گیا ہے شرمیات یہ ہے بڑاپے میں کیا حرکتیں کرتا ہے تو اس کا ایک ہی جواب دے ہوتا تھا شیخن قبیرن مفتون اسابتنی دعوت ساتھ بڑا ہو گیا ہوں بڑاپے میں کا شکار ہو گیا ہوں لیکن اس بڑاپے کے اندر یہ سارا کچھ میرے ساتھ اس لیے ہے کہ مجھے جناب ساتھ کی بددعا لگ گئے دائیں موسیقی